الحمدللہ رب العالمین مہدی الخلیفة اللہ مہدی المراد اللہ مہدی نسل الرسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالفی کلامه القدیم والفرقان العظیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشْهَدُوا حُبًّا لِلَّهِ وقال اللہ تبارک وطالف يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ جَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَعَدِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَيْدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظيم قابل احترام مرشدین اکرام وفقراء ازام ودانشوران قوم ونوجوان دوستوں وپسے پردہ سننے والی فطمہ بخواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ تبارک و تعالی جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری حمد و سنہ اسی رب العالمین اسی رب زلجلال اسی پروردگار اسی خدا تعالی اسی بادشاہ کائنات اسی خلاق کائنات کے لئے سزوار ہے دورد و سلام ہو خاتمِ نبوت حضر سید محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خاتمِ ولایت حضر سید محمد مہدی معود علیہ السلام پر اور آپ کی عال و اصحاب پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو مابوس فرمایا اور اس انسان کے ہدایت کے لئے اپنی جانب سے اپنے خاص منتخب کردہ بندے جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں مابوس فرمایا تاکہ وہ انسانوں کی رہبری فرمائے اور جس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں زندگی گزاریں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے ساتھ اپنے صحیفوں کے ساتھ نازل فرمایا اور انسانوں تک یہ تعلیم اور پیغام پہنچایا کہ دیکھو کہ فلا چیز میں آپ کو اس طرح فیصلہ کرنا ہے فلا عبادت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے اور خیرات اگر کرنا ہو تو اس طریقے سے کرنی ہے فلا چیز فلا شخص کو دینی ہے فلا چیز سے بچنا ہے فلا فلا جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ بندوں کو معلوم ہو جائے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے خاص پیمبر اپنے خاص بندوں کے ذریعے ہم تک وہ پیغام اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے اب بڑی خاص بات یہ ہے اب بڑی خاص بات یہ ہے کہ کتنے انبیاء آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے کتنے انبیاء آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد و کم کم و پیش اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ دیکھئے ہماری خوشنصی بھی آپ دیکھئے ہم مسلمان اور خصوصاً مہدلی کی خوشنصی بھی آپ دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے وہاں سے سلسلہ شروع ہوا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء اولو العظم خلفاء اولو العظم انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے آ رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر نہیں کرتا ان میں سے خاص اولو العظم انبیاءوں کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے لے جا رہا ہوں یہ تمام جید انبیاء حضرت آدم علیہ السلام آئے اللہ تبارک و تعالی نے صحیفے دیئے اور کہا کہ اس طریقے سے زندگی آپ جیو اور اپنے امتیوں کو کہو کہ اس طریقے سے زندگی جیئے اب حضرت آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اپنی تمام زندگی میں آپ بھی زندگی پسر کر رہے ہیں لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں خود رات رات بر عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہو جائے پھر آدم علیہ السلام کا وقت گزر گیا نو علیہ السلام آئے اور عبادتیں فرمائی لوگوں تک تعلیم پہنچائی رات رات بر روتے رہے گڑ گڑاتے رہے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے پھر وقت گزرتا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے انہوں نے بھی تعلیم دی اور عبادتیں کی کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میں میری امتیوں کے تعلق سے نہیں پوچھوں گا ارے اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات مجھے نصیب ہو جائے گی عبراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پیش کی دیکھو زندگی اس طریقے سے جینا اور پھر رات رات بر اللہ تعالیٰ کے لئے عبادتیں کرتے رہے توبہ استغفار کرتے رہے سجدے میں جاتے رہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت مجھے مل جائے گی پھر رسال علیہ السلام آئے اور دعا کی لوگوں تک پیغام پہنچایا بہرحال ہر نبی جو آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آیا ہے اے خربان جاؤ اے مسلمانوں اور اے مہدویوں خربان صدحہ خربان جاؤ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ولو العظم انبیاؤں میں سے سب سے بڑے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمت میں پیدا فرمایا اور ایسے نبی کی امت نے پیدا فرمایا تمام ولو العظم آئے تو اللہ کو راضی کرنے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءت فرما رہا ہے فَسَوْفَا اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنِ خریب ہم تم کو اتنا دیں گے اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے تم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو دیں گے تم ہمیں مت دو ہم تمہیں دیں گے اور ہم تم کو راضی کریں گے تم ہمیں مت راضی کرو ہم تو راضی ہیں ہم تم سے عزل سے راضی ہیں ہم تم سے عزل سے راضی ہیں ہم تم سے راضی ہیں اب تم ہم کو راضی مت کرو بلکہ ہم تمہیں راضی کریں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ و دعا میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والا وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بہتر ہوگا عالی ہوگا ہر آنے والا وقت ہر نیا دن تمہارے لئے بہتر ہوگا ہم تم کو اتنا عطا کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو اتنا دیا ہے کیا تم مجھ سے راضی ہوئے اے لوگوں اے بھائیوں اور بزرگوں ہم اس نبی کی عمت میں پیدا ہوئے آپ دیکھئے سرا سا غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا اگر جیسا کہ کوئی چیز خریدی جاتی ہے بازار سے لا خیمت چیز ہے اس کی اب خیمت لگانا ہے کہ فلاں چیز کی خیمت لگانا ہے بولی ہے اب جتنا زیادہ جو خیمت لگائے گا وہ اس کو وہ چیز مل جائے گی اور سب سے بڑی چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ ایمان ہے وہ ایمان ہے اور ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے نصیب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ایمان نصیب ہوتا ہے ورنہ اگرچہ کہ کوئی کلمہ پڑھ لے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں نہ لے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ اللہ پر تو ایمان لائے گا نہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب وہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ پر ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑا کر پورا کلمہ نہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے وہ مسلمان ہرگیس نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ آگئے ہیں اب اگر کوئی اللہ کو ایک بھی جان لے تو وہ ایمان والوں میں شمار نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پر ایمان لانا بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ہے اللہ پر ایمان لانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے اور یہ کیسے نبی ہیں اور یہ نبی آپ کے ہمارے ہم سب کے نبی کیسے نبی ہیں آپ دیکھئے ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں چھبیس سال بعد تیس سال بعد پچاس ساٹھ ستر سال گزر چکے ہیں کیا ہم کبھی اپنی زندگیوں میں سچے دل و عشق سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سیرت ہم پڑے ہیں کیسے عشق سے آپ دیکھئے احساس دلانا ہے بندے کو فخیر کو آپ کو احساس دلانا ہے جیسا کہ ہمارے اگر کوئی والد گزرے ہیں بہت بڑے عالم تھے ہمارے دادا گزرے ہیں بہت بڑے علامات تھے بہت بڑے ولی تھے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے ابو سے پوچھتے ہیں اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابو جان ہمارے دادا بہت بڑے ولی گزرے ہیں وقت کے بہت بڑے مرشد گزرے تھے ذرا ان کے بارے میں سنائیے کہ وہ کیسے ہیں کبھی جگنے میں کیسے تھے وہ جب بیان کرتے تھے تو کیسا منظر ہوتا تھا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ان کا چہرہ کیسا تھا ان کی خوبصورتی کیسی تھی ان کی آواز کیسی تھی ان کا تریخہ بیان کا کیسا تھا ان کے شبہداریاں کیسی تھی ان کی عبادات کیسی تھی ہم پوچھتے ہیں ہم معلوم کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سوچا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا کیا کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا کیسا چہرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نورانی چہرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک دن چودہ تاریخ تھی چاند اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ پوری روشنی کے ساتھ پوری چمک کے ساتھ جلوگر تھا اور میں حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر میری نظر پڑی حضور کے ذرا امیجن کر لیں تھوڑا سا سوچ لے کہ میرے نبی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے مبارکہ پر میری نظر پڑی اور میں نے فوراں اپنی نظر کو چاند کی طرف دیکھا چاند چودوی رات کا چاند ہے پورا نکل چکا ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے پوری خوبصورتی کے ساتھ ہے چودوی رات کے چاند کو میں نے دیکھا کتنا نور ہے اور پھر میں نے اپنے آنکھوں کو پلٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھا اور آپ کے نور کو دیکھا پھر میں نے اپنی آنکھوں کو پلٹھایا اور میں نے چاند کو دیکھا پھر اس کی خوبصیرتی کو اپنے آنکھوں میں بسایا پھر چہرے کو پلتھایا پھر محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا پھر پلتھایا اور چاند کو دیکھا پھر پلتھایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا حضرت جابر رشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی خسم ہے چوتھوی رات کے چاند کی جو روشنی اور جو خوبصورتی ہوتی ہے اس رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا بی بی عائشہ اور دیگر صحابیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رات ہنیری رات میں سوئی گم ہو جاتی تھی گر جاتی تھی ملتی نہیں تھی چراغ اگر ہوتا دھونتے تو نہیں ملتی تھی لیکن جب کبھی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے جو روشنی نمدار ہوتی تھی اس روشنی میں میں چھوٹی سی چھوٹی سوئی کو آرام سے ڈھون لیتی آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے وسیلے سے چہرے کے نور کے وسیلے سے میں اس کو سوئی کو آرام سے پا لیتی اور آرام سے ڈھون لیتی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی علامت ہے نورانیت ہے ایک بار تو پڑھ لو ایک بار محبت و عشق سے یاد رکھو فقیر نے جو آیت تلاوت کی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اشد وحباً لِللہ وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں شدید محبت رکھتے ہیں اور محبت کسی چیز کو چاہنے کا نام ہے کسی چیز کے لیے اپنی تمام ترخواہشات کو چھوڑنے کا نام ہے اور جب وہ محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے محبت ابتداء اور عشق جو ہوتا ہے وہ انتہا ہوتا ہے کئی سارے اصحاب ہم لوگ جنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں بھائیوں لوگ کہتے ہیں اکثر تبلیغی جماعت میں آپ دیکھو تبلیغ میں نکلتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھو لو یوٹیوب پر آپ سنیں بہت سارے بڑے بڑے علامہ ہیں جو اپنے اپنے تخاریر میں جنت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا نمازیں پڑھو سجدہ کرو توبہ کرو خیرات کرو اللہ تعالیٰ جنت میں ہور دے گا نمازیں پڑھو اللہ تعالیٰ جنت میں انعامات نیوے دے گا نمازیں پڑھو خیرات کرو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا باغات دے گا اس طریقے سے کہہ کر لوگوں کو عبادت کی طرف بناتے ہیں جنت کی طلب و حوص میں لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے جنت جنت ایک صحابی جنگ میں لڑ رہے تھے ایک صحابی جنگ میں لڑ رہے تھے لڑتے لڑتے کافر نے ان کے آنکھ پر حملہ کیا اور ایک آنکھ کٹ گئی اور نیچے گر گئی آنکھ چہرے سے نکل گئی اور نیچے گر گئی تو آپ اٹھائے اٹھا کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کٹ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کٹ کر نیچے گر گئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں وہاں پس لگا دیں آنکھ پاپس آنکھ لگا دیں رسول اللہ نے ارشاد تمہیا اے میرے بھائی اے میرے صحابی اگر تو چاہے تھوڑا سبر کر لے تھوڑا سبر کر لے اور آخرت میں اس کے عوض اس کے بدلے مجھ سے جنت لے لے سبر کر لے بینہ ایک آنکھ سے بینہ ایک آنکھ سے نہ بینہ رہے کر زندگی گزار لے اور اس کے عوض بدلے میں مجھ سے جنت لے لے جنت میں حوص میں لوگ آج نماز کے لئے بلاتے ہیں جنت صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے اخیدہ دیکھو عشق دیکھو آپ کیسا تھا صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لگا دیجئے آنکھ لگا دیجئے رہی بات جنت کی وہ تو آپ کے صدقے سے مجھے مل ہی جائے گی جنت کی کیا بات کرتے ہیں میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا کہ ایک آنکھ آپ کو دیکھے اور ایک آنکھ سے جب میں دیکھوں تو وہ آپ نظر نہ آئے نہیں میں دونوں آنکھوں سے آنکھ قدیدار کرنا چاہتا ہوں مجھے آنکھ لگا دیجئے رسول اللہ نے ہاتھ میں سے آنکھ لی اور ان کے چہرے پر لگا دی اور بیان کرتے ہیں وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں خدا کی خسم ہے میں سو سال سے زیادہ میری عمر ہوئی ہے اور جو آنکھ سلامت تھی وہ کمزور ہو گئی جو نبی نے آنکھ کو اٹھا کر لگایا آج بھی وہ آنکھ میں برابر کی روشنی موجود ہے زیادہ تیز کے ساتھ میں وہ آنکھ سے دیکھتا ہوں زیادہ تیزی کے ساتھ میں اس آنکھ سے آج مجھے نظر آتا ہے اے بھائیو جنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل ہی جائے گی اب کیا کہو گے جا کر اللہ پوچھے گا اتنا ذکر کیے ہو اتنی خیرات کیے ہو اتنی نمازیں پڑے ہو کس لیے تو کہیں گے لوگ جنت کے لیے ٹھیک ہے جنت کے لیے جاؤ لے لو جنت جنت تو مل جائے گی بھائیو جنت مل جائے گی آپ دیکھئے ایک بچہ ایک سٹوڈنٹ اگر کوئی ہوتا ہے ٹینت کلاس میں پڑھتا ہے پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر اچھے مارکس لاتا ہے اچھے مارکس لاتا ہے جب پاس ہو جاتا ہے تو والد پوچھتے ہیں بیٹا پاس ہو گیا کس لیے اچھا پڑھا اگر وہ کہا میں گاڑی کے لیے اچھا پڑھا ہوں یا میں کار کے لیے محنت کیا ہوں یا فون کے لیے محنت کیا ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہی چاہیے ٹھیک ہے لے لے لیکن والد کے دل کی خوشی اسے نصیب نہیں ہوئی ہاں وہ جو لڑکا جس کے پوچھنے پر وہ لڑکا جواب دے ابباجان میں گاڑی و کار و فون کے لئے نہیں آپ کو خوش کرنے آپ کا نام روشن کرنے کے لئے پڑھا ہوں تو ایسی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ والد بھی خوش ہے اور اس کے بعد ایک کار نہیں سو کار بھی سو گاڑیاں بھی آپ کو دلا دیں گے تو اللہ کو خوش کرو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو خوش نہ کرو اللہ آپ کا ہو گیا تو سات جنت کیا سات سو جنتیں بھی آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا اس سے بڑی چیز آپ کو اور کیا ہونی چاہیے ارے ہمارے نبی کے صدقے سے کیا کیا نہ ملے رسول اللہ کے جوانی اور آپ کے عمر کی بات کیا کرو بچپن کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں دائی حلیمہ دور پر بیٹھی ہوئی ہے اچانک سے دیکھتی ہے کہ عرب میں جو چاند نظر آ رہا ہے اور جو ستارے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اپنی جگہ پر خائم نہیں چاند اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہٹ رہا ہے ایسا معاول کبھی دیکھا ہے پالنبور میں کہ چاند اپنی جگہ پر نہیں اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے ستارے اپنی جگہ پر نہیں ایک ساتھ کئی ستارے ایک جگہ سے دوسری جگہ حل رہے ہیں دائی حلیمہ نے یہ دیکھا اور حیران ہو گئی دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے ہیں بھائیوں جو لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں صرف بشر 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 کی رٹ لگاتے ہیں اور رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہیں دائی حلیمہ دیکھ رہی ہے کہ چاند اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دوڑی دوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ کر پاس پہنچی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ ہو جائے حیران اور پریشان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں جا کر دیکھا تو جھولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور چاند کی طرف انگلی کر رہے ہیں چاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور انگلی سے کبھی اپنا ہاتھ بائیں ہٹا رہے ہیں کبھی اپنا ہاتھ ڈائیں جانب ہٹا رہے ہیں کبھی یہاں ہٹاتے ہیں کبھی وہاں ہٹاتے ہیں تو چاند اور ستارے رسول اللہ کی انگلی کے اشارے سے اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں اور جہاں انگلی مصطفی اشارہ مصطفی اشارہ کرتا ہے چاند جگہ کو چھوڑ کر ہٹ رہا ہے کبھی رسول اللہ بائیں جانب کرتے ہیں چاند بائیں ہٹتا ہے کبھی ڈائیں کرتے ہیں چاند ڈائیں ہٹتا ہے اے لوگوں رسول اللہ کی نورانیت کا انکار کرنے والوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور آپ کے کھلونے مٹھی کے نہیں لکڑی کے نہیں آپ کے کھلونے بھی نور کے ہیں آپ کے کھلونے ہم کس سے کھیلے مٹھی اور لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے نور ہے لکڑی اور مٹھی کے کھلونوں سے نہیں بلکہ نور اور نورانی مخلوق سے کھیل رہے ہیں اور ذرا غور تو کرو چاند اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے چاند و ستارے و سورج اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برابر خائم رہتے ہیں ڈوبتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب ہوتا ہے اب یہ کس کا حکم ہو رہا ہے کس کا حکم ہو رہا ہے ہمارا عقیدہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّهَا وہ اپنی نفس خواہش سے کچھ نہیں کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہ وحی حکم دیتے ہیں ہم اور تم نہیں دیکھ سکے چاند و ستارے دیکھ لیے یہ انگلی یہ اشارہ مصطفیٰ نہیں ہے یہ اشارہ خداوندی ہے یہ اشارہ خداوندی ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہڑ جا تو چاند بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہڑ گیا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری قسمت کا کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا اصل کیا ہوتا ہے بھائیوں جب کوئی چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا اس کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی ہمیں ایمان آسانی سے مل گیا ایمان ہمیں آسانی سے مل گیا کلمہ آسانی سے نصیب ہو گیا مہدویت آسانی سے نصیب ہو گئی ورنہ اندازہ لگاؤ اندازہ لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کس طریقے سے زندگی گزارے ہیں کس طریقے سے انہیں ایمان نصیب ہوا ہے روح کاپ اٹھے گی جب ہم صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کے واقعات کو سماج کریں گے چلے ذرا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں اگر یہاں پر کوئی آپ کو ایک بھتر مارے وجہ یہ ہو کہ آپ مہدوی ہیں وجہ یہ ہو کہ آپ مہدوی ہیں کوئی آپ کو زخمی کریں یا کوئی آپ کو خطل بھی کرنا چاہیں وجہ یہ ہے کہ آپ مہدوی ہیں تو اکثر اللہ محفوظ رکھے ہمارے ایمانوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان سے ہی پلڑ جائے ایمان سے ہی پلڑ جائے مہدویت اور غیر مہدویت یہ چھوٹے سے جملے میں یاد رکھیں علماء اہل سنت والجماعت نے فتوہ دیا پڑھلے فتوے کی کتابیں موجود ہیں کہ اگر کفار آپ کے گلے پر چاخو یا چھوڑی رکھیں اور کہہ دیں کہ ایمان سے پھر جا تو فتوہ دیا علماءوں نے کہ وہ پھر سکتا ہے لیکن دل میں ایمان برخرار رہے زبان سے اقرار کر سکتا ہے یہ علماءوں نے فتوہ دیا غیر مہدویوں نے فتوہ دیا تھا مہدویوں کا تخوہ کیا ہے پتا ہے اے نادان اے نادان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موت اور حیات کو پیدا کرنے والا ہے اگر تیری موت وہ تلوار سے لکھی ہوئی ہے تو کوئی تجھے بچا نہیں سکتا اگر تیری زندگی پاکی ہے تو کوئی تجھے مار نہیں سکتا اپنے ایمان پر برخرار ہے رنگ رہ شہدہ کا واقعہ آپ نے سماعت کیا تلوار سامنے آگئی تب بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹے ایسا اس کو ایسے عقیدے رکھنے والے کو مہدوی کہا جاتا ہے جو تلوار سے در کر اپنے ایمان سے پلٹ جائے اس کو منکران مہدی کہا جاتا ہے یہ عقیدہ مہدویوں کا ہونا چاہیے یہ عقیدہ ہم کو کس نے سکھایا یہ عقیدہ ہم کو کس نے سکھایا حضرت ابو پکر صدیق نے سکھایا یہ عقیدہ ہم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑے تو معلوم آپ کو ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے ان کا آقا اسلام نہیں لایا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے اسلام پر کلمہ ایمان پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گئے جب ان کے آقا کو معلوم ہوا تو ان کو اتنی تکالیفیں دی اتنی عزیتیں دی کہ ان کو ننگی پیٹ کر کے دھوپ کے دوپیر کے موسم میں گرم گرم ریت پر لٹایا گیا اور سینے پر بڑی سیل فتر کی سیل رکھی گئی اور ہاتھوں کو بان دیا گیا پیاسا رکھا گیا بھائیوں پیاسا رکھا گیا مارا گیا خون آلودہ کیا گیا گلے میں گلے میں رسی بان کر مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا اس طریقے سے جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا وہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے جب ان کو کہا جاتا کہ اسلام سے پھر جا میں تجھے چھوڑ دوں گا تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں میرے بھائیوں قل ہو اللہ احد 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 کہتے اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے جب ان کا آقا یہ بات سنتا اور شدید اسے خصہ آتا اور مارا جاتا اور بلند نواز سے حضرت بلال کہتے اللہ ایک ہے احد احد کا نعرہ لگاتے محمد الرسول اللہ کے حق ہونے کا نعرہ لگاتے اور مارا جاتا اور نعرہ لگاتے اور مارا جاتا اور بلند نواز سے نعرہ لگاتے اب یہ نہ سمجھے کہ انہیں کتنی تکلیفیں ہو رہی ہوگی کتنی تکلیفوں سے وہ گزر کر ایمان کا نعرہ لگاتے ہوں گے بھائیوں یاد رکھو جب کوئی آپریشن ہوتا ہے تو انجیکشن دیا جاتا ہے جس جگہ پر انجیکشن دیا جاتا ہے اتنا حصہ سن پڑ جاتا ہے بعد میں وہاں پر آپریشن کیا جاتا ہے ہارٹ سرجری کی جاتی ہے تمام تر سرجریہ کی جاتی ہے اس وقت پہ وہ کسی کو درد نہیں ہوتا محسوس بھی نہیں ہوتا وہ انجیکشن جسم کو سن کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کا انجیکشن استعمال ہوتا ہے کتنی بھی تغالیفیں دے جائے ان کو تکلیف تکلیف نہیں ان کو تکلیف میٹھی نظر آتی ہے ان کو تکلیف اتنی میٹھی شہد کی طرح نظر آتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اور تکلیف دی جائے مجھے اور عذیتیں دی جائے حضرت عبو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑے ان کی سیرت کو دیکھے کس طریقے سے فخر و فاخے میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے پاس تو فون ہے کپڑا ہے کرتا پیجمہ پہننے کے لئے ہے پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تقوی پریزگاری اختیار نہیں کرتے ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں کا سارا مال لے آیا پورا کا پورا مال اٹھا لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں رکھ دیا رسول اللہ نے پوچھا اے عمر کتنا لائے ہو کتنا چھوڑ آئے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لائے ہوں آدھا گھر و بار کے لئے چھوڑ آیا ہوں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے عبو بکر آپ بیان کرو کتنا لائے ہو کتنا چھوڑ آئے ہو تو آپ نے بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیسے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا لے آیا ہوں اتنا سا مال ہے آپ کی قدمت میں لے آیا ہوں اللہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے حالت کو دیکھتے ہیں ایک چادر پہنے ہوئے ہیں اس پر بھی کاتوں سے پہوند لگے ہوئے ہیں سی کر پہنا ہے کھاندوں سے پہنا گٹنوں کے نیچے تک ہے تو آنکھوں میں سے آنسو آگئے ہیں رسول اللہ نے پوچھا آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال تھا سب لے آیا ہوں پھر پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو تو کہا میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میں چھوڑ آیا ہوں ایسی شدید محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی تھی حشد حب اللہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتائی ہے آج اللہ تعالیٰ کا عشق ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے بھائیوں بعض جو متقی پریزگار عاشقین ہیں ان کو چھوڑ کر بندہ فقیر بیان کر رہا ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا عشق ہمارے دلوں سے جاتا جا رہا ہے جیسا جیسا دنیا غالب آ رہی ہے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت جا رہی ہے تھوڑا سا کبھی وقت نکالیے بھائیوں تھوڑا سا غور کریے ایسا نہ ہو کہ وقت پھر کم باخی ہو اور آپ کو غور کرنے غور کرنے کے لئے وقت باخی نہ رہے اتنا انتظار مت کرو کبھی تو اپنے گریبان اپنے زمین اپنے دل اور اپنے روح پر جھاک کر تو دیکھو کہ میرے روح اور میرا دل میں اللہ تعالیٰ کے آخر کتنی محبت آج باخی رہ گئی ہے یاد رکھو جو دل میں دنیا کے محبت داخل ہو جاتی ہے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل نہیں ہوتی اور جو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہو جاتی ہے دنیا کے محبت وہ دل میں نہیں آتی دنیا کے محبت وہ دل میں نہیں آتی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسا عمل کیا تھا امامنا مہدی مہد علیہ السلام کے صحابہ نے ویسا عمل کیا ایک حدیث اٹھا کر پڑیا ابن ماجہ جل نمبر دو کتاب المہدی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامنا مہدی مہد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا طویل حدیث آخری کا حصہ آپ کے تاہر میں بیان کر رہا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ مہدی آ چکے تو ان کے پاس جانا ان کے ہاتھ پر بیت کرنا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے علیہ السلام ہے بات کس سے کہی جا رہی ہے سامنے کون ہے صحابہ کیسے صحابہ ہیں ابو بکر صدیق جیسے صحابہ عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی جیسے صحابہ ہیں ابو حریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ہیں ابن مسود حضرت بلال جیسے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائیوں خوران موجود ہے خود رسول اللہ کی ذات اگرانی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ مہدی کے پاس جانا اس کے ہاتھ پر بیت کرنا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے آج جو لوگ کہتے ہیں خوران اور سنت کے ہوتے ہوئے مہدی کی کیا ضرورت ہے نوزباللہ ہم سے کیا پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمد ہوتا تو پوچھو کہ رسول اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے کیوں فرمایا کہ جاؤ مہدی کے ہاتھ پر بیت کرو خوران ہے ابھی اختلافات نہیں آئے مشتہدین فقہہ نہیں آئے خود رسول اللہ ہے آپ کے اصحاب ہیں تمام تر لوگ ہونے کے باوجود بھی خوران اور سنت ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو حکم دیتے ہیں جانا اگرچہ کہ تم کو برف کے پہاڑ پر سے رینگ تہوے جانا پڑے گھٹنوں کے بل تو ان کے ہاتھ پر بیت کر لینا کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اب چلے خاص بات کی طرح آپ کی توجہ لے جاتا ہوں اب خالی ہم حدیث کو پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہاں وہی حدیث آئی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے بڑی شدید طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کی تزدیق کرنے کا حکم ہوا ہے ذرا دیکھا تو سہیں کہ کن لوگوں نے کس طریقے سے تزدیق کی امام مہدی علیہ السلام کی ذرا اپنے ذہن کو خوراسان کی طرف لے جائیے خوراسان کے سفر امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام آپ کے صحابہ مہدی مہدی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہجرت چل رہی ہے خوراسان کا سفر ہے جنگل و بیابان ہے دھوپ اگر ہوتی ہے شدت کے ساتھ ہوتی ہے اگر سردی بھی ہوتی ہے وہ بھی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ دل کام پڑھتا ہے گرمی اگر ہوتی ہے تو ایسی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ چلنے سے پاؤں میں پھپولے آ جاتے ہیں وہ ایسی شدت کے ساتھ وہ ایسی شدت کے موسم میں امام مہدی علیہ السلام کے صحابہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ کیسے عاشقی نے پتا ہے ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کھانا پیٹ بھرا ہوا گلاہ آرام سے تر ہے پانی پی پی کر تر ہو گیا ہے اور زبان لذیذ غزاؤں سے کھا کھا کر مزے لے رہی ہے اور بدن پر اچھے خاصے کپڑے ہیں سر پر ٹوپی اور پکڑی اور رمال ہے تمام تر چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے واللہ کے عاشقین کے پاس وہ کچھ نہیں تھا بھائیوں وہ کچھ نہیں تھا خوراسان کا سفر کیسا تھا باز کے پاس ایک تہہ بند ہے ایک تہہ بند پینے ہوئے امام علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہیں جب سورت کی تپش مارتی ہے تو ان کے پیٹ پر مارتی ہے پیٹ جل رہی ہے پاؤں میں چپل نہیں ہے اور چل چل کے چل چل کے پاؤں میں پھپولے آ گئے ہیں پاؤں لال ہو گئے ہیں دھوپ میں ایسا عالم ہے سر پہ یہ کپڑا نہیں تھا باندھنے کے لئے جھال کی بیل لیتے ہیں اور جھال کی بیل باندھ لیتے ہیں کوئی رسی لیتا ہے اور رسی باندھ لیتا ہے ہائے یہ عاشقین خداوند خدوس کو دیکھو کس طریقے سے آقا امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جن کے بچے ہیں انہوں نے اپنے کھاندوں پر بچوں کو بٹھا لیا ہے وہ بچے روتے ہیں پکارتے ہیں بھوک کے لئے پیاس کے لئے دودھ کے لئے پل پلاتے ہیں اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہو اگر روتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے ہم فوراں جستجو کرتے ہیں کہ اس کو کچھ ہلایا پلائے جائے تاکہ اس کا رونا چپ ہو جائے بچہ سہر ہو جائے ارے وہ وقت کو یاد کرو فاخہ ہے ترکے دنیا ہے سوال حرام ہے اطراف میں کچھ نہیں نہ دکان ہے نہ بازار ہے کچھ نہیں جنگل و بیابان ہے جیب میں مال بھی نہیں کہ خرید کر بچے کو کچھ کھلایا جائے ویسے بچوں کی روتی ہوئی آواز کو ماں باپ سنتے ہیں اور ویسے ہی دھوپ میں لیتے جا رہے ہیں جن کی ماں کے پاس بچے ہیں انہوں نے گوز میں بٹھا لیا ہے جن کے پاؤں سوچ چکے ہیں ان کے پاؤں پر پھپولے آگے ہیں چل نہیں سکتے ہیں رینگ رہے ہیں اپنے گھڑنوں سے رینگتے ہیں امام انہوں نے علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کسی کے پاس بیل ہے اس کے کھاندے اس کے پیٹ پر اپنا جو بھی سامان تر رکھ دیئے ہیں کوئی کسی قیفیت میں امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے امام علیہ السلام آگے آگے پڑھ رہے ہیں خلیفت اللہ ہے اپنے راستے پر اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں ایک جھاڑ کے نیچے دیکھتے ہیں حضرت یوسف سوہیت رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ہیں امام علیہ السلام ان کی طرف توجہ ہوئے اشد حب اللہ کی تفسیر دیکھو بھائیو ہائے ہمارے دل اللہ کے عسق سے خالی ہو چکے ہیں دنیا کے ہری سے ہوا پھر چکی ہے ارے ہم اللہ کے لئے ذریبی تکلیف آج برداشت نہیں کر سک رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے بھائیو ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے یوسف سوہیت جھاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا چُبا ہے اور چھپ کر تلویے سے اوپر کی جانب نکل گیا ہے خون آلودہ پاؤں ہو گیا ہے اور دھیرے سے بیٹھ کر جلدی جلدی سے کانٹے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کانٹا چھمڑی اور گوشت کو پھارتا ہوا رگوں کو چیرتا ہوا خون کا فورہ نکل رہا ہے پاؤں کے آر پار نکل جاتا ہے یوسف سوہیت کو کیا خبر انہیں ایک ہی خبر ہے کہ امام علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں کہ کہیں امام علیہ السلام آگے نہ چلے جائے اور میں خافلے سے پیچھے نہ چھوٹ جاؤں جھاڑ کے نیچے سہارا لیا اور کانٹے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں امام علیہ السلام دیکھ کر آ کر پوچھتے ہیں یا یوسف سوہیت کیا کر رہے ہو کیا عالم ہے کیا کرتے ہو یوسف سوہیت نے کہا میران جی کچھ نہیں کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا کانٹا چھوٹا سا کانٹا چھوٹا سا کانٹا اتنا بڑا کانٹا کہ پاؤں کو چیرتا ہوا اوپر کی جانی نکل گیا اسے وہ چھوٹا سا کانٹا کہتے ہیں ہم قبرستان دائرہ حضیرے میں جائیں اتنا کانٹا چھو جائے تو رک جاتے ہیں پانک اٹھا کر کھیچ کر دور پھیکتے ہیں آہ وہ بکا کرتے ہیں چھوٹا سا کانٹا ہے چھوٹا سا کانٹا ہے درد ہو رہا ہے خون نکل رہا ہے کئی کئی لوگوں کو بول دیتے ہیں یہاں عاشق باللہ اللہ کے عاشق کہہ رہے ہیں چھوٹا سا کانٹا ہے میران جی چھوٹا ہے اس کو نکال رہا ہوں پھر سوال کیا میران جی حدیث میں پڑا ہے میں نے کہ مہدی کے جو صحابہ ہوں گے ان پر بڑا سخت وقت آئے گا برداشت ایسا سخت ترین وقت آئے گا امام اُنہ علیہ السلام کے صحابہ پر وہ وقت کب آئے گا میران جی آپ مہدی ہم آپ کے صحابہ وہ وقت کے تعلق سے ذرا بیان کریں کہ خراسان کے بعد آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا ایک مہنے کے بعد آئے گا کب آئے گا میران جی امام اُنہ علیہ السلام روتے روتے کہتے ہیں میاں یوسف صحید تمہاری حالت تو دیکھو میاں یوسف صحید تمہارے کپڑے کیسے ہو گئے ہیں سر پر رسی بانے ہوئے ہو پاؤں میں چپل نہیں ہے کئی کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا کئی کئی دنوں سے پانی پر تم روزے رہتے ہو آکے تمہاری سوج گئی ہے خون تمہارا ہرا ہو گیا ہے پتے کھاتے کھاتے خون تمہارا ہرا ہو گیا ہے میاں یوسف صحید ارے انسان کو اس سے بڑی اور کیا تکالیف ہونی چاہیے ہو سکتی ہے کہ کھانا پانی نہیں ہے بیوی بچوں کو تکالیف اور چلنے کے لئے چپل بھی نہیں ہے ویسے عالم میں وہ جا رہے ہیں میاں میدی ماؤت کہتے ہیں میاں یوسف صحید یہ تمہاری حالت دیکھو کیا اس سے بھی وقت آ سکتا ہے میاں یوسف صحید ایک انسان پر لیکن تمہارا ایمان اتنا بلند ہو گیا ہے میاں یوسف صحید کہ تم کو یہ تکلیف تکلیف نظر نہیں آتی ورنہ اس سے بڑا وقت کسی انسان برداش نہیں کر سکتا اس سے بڑا وقت میری قوم پر نہیں آ سکتا اللہ نے تمہارے عشق کو اتنا بلند کیا ہے میاں یوسف صحید کہ تم کو تکلیف تکلیف نظر نہیں آ رہی تم کو تکلیف تکلیف نہیں نظر آ رہی ہے وہ واقعے کو یاد کرو ذرا سا خوراسان کی سفر کو یاد کرو ذرا سا وہ خوراسان کی سفر میں میاں شاہ نعمت رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں ایک ہی تائبند ہے وہی تائبند ہے بوڑی میں سے نتی میں سے پانی نکال کر تھنڈا تھنڈا پانی کپ کپاتی سردی کے دل کا اٹھے ویسے عالم ویسے موسم میں گزل لے رہے ہیں اور لے کر ویسے عالم میں اللہ کا ذکر آسمان کی نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں وہاں امام مہدی مہوت علیہ السلام کو حکوم ہوتا ہے کہ میاں سید محمد ہمارا بندہ نعمت بیٹھا ہوا ہے جاؤ انہیں امان کی خوش خبری دے کر آؤ آتے ہیں میران جی آتے ہیں میاں نعمت اللہ تم سے راضی ہے وہ ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کر کہا اللہ تم سے راضی ہے اللہ نے امان کی بشارت دی ہے میاں نعمت نے کہا میران جی بندہ آپ کے ایمان کا تعلیب ہے آپ کا جیسا ایمان ہے ویسا ایمان کا بندہ تعلیب وقائستگار ہے ویسا ایمان مجھے چاہیے میران علیہ السلام آپ نے فرمایا میران شاہ نعمت شباش اسی طریقے کے عارض اتنی بلند ایمان کی ہی عارض رکھنی چاہیے لیکن یاد رکھو رسول اور مہدی کا ایمان کسی کو نصیب نہیں ہوتا لیکن عارض ویسی ہی رکھنی چاہیے تو عارض کیسی رکھنی چاہیے بھائیو رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ کے ایمان کی جیسی عارض رکھنی چاہیے وہ وقت کو ذرا یاد کرو امام علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر فراخہ چلتا ہے کانٹوں کی بیل سے بگڑی باندے ہوئے ہیں ایک صابی اور ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر فرماتے ہیں امام علیہ السلام کو حکوم ہوتا ہے اے سید محمد نظریں اٹھا کر دیکھو آنکھ اٹھا کر ذرا دیکھو میرا علیہ السلام آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں پورے فرشتے پورے فرشتے اسی طریقے کی پکڑی باندے ہوئے ہیں اسی طریقے کا لباس پہندے ہوئے ہیں امام علیہ السلام نے سوال کیا کیا معاملہ ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرا سید محمد تمہارے دائرے میں ایک برادر کا یہی عالم ہے فخر و فاخے سے ایسی ہی کیفیت ہو گئی ہے ہم کو وہ آدہ اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی وہ کیفیت وہ لباس اتنا پسند آیا ہم نے حکم آج دیا ہے کہ اے فرشتوں تمام کے تمام اپنا لباس پڑھل دالو اور جیسا کہ وہ میرا عاشق لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی لباس پہن لو ویسا ہی لباس پہن لو تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک وطالہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ کے عشق کے لئے کرتے ہیں تو ہمارے عشق کو جگانا ہے ہمارا عشق کب جگتا ہے ہمارا عشق کب جگتا ہے امام علیہ السلام نے بیان میں ارشاد فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو ضروری ہے اللہ تک پہنچنے کے لئے پھر آپ نے خود بیان فرمایا کہ عشق کیسا حاصل ہوتا ہے عشق کیسا حاصل ہوتا ہے پھر آپ نے جواب فرمایا کہ عشق عمل اور محنت کرنے سے عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے پھر فرمایا کہ صبح اور شام اللہ تبارک وطالہ کے ذکر میں رہو ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے رہو غیر اللہ سے دور ہو جاؤ صرف اللہ تبارک وطالہ کا ذکر کرتے رہو تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا تو ہم آج کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کا ذکر ہم کر رہے ہیں اسی لئے دنیا ہماری محبوب ہو گئی ہے اللہ ہمارا محبوب نہیں ہوا ہے ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے قرآن میں قوم پلٹھا کے وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اللہ سے محبت کرے گی بھائی کئی اولیاء اللہ گزر گئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں عبادتیں ذکر تمام تر ریاضتیں کی اللہ کا عشق حاصل کرنے کی پہلے خود عشق کیا بعد میں اللہ نے ان سے محبت عشق کیا پہلے ریاضتیں مہنتیں شپ داریا خیرات ترک دنیا لگی بعد میں اللہ کا عشق انہیں نصیب ہوا یہاں تو اللہ خود کہتا ہے پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں وہ قوم اس سے محبت کرتی اولیاء اللہ پہلے خود محبت کیے بعد میں اللہ ان سے محبت کیا یہ قوم مہدویہ سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے بعد میں قوم اللہ سے محبت کرتی ہے یہ سب کچھ ہمارے آقا رسول اللہ اور امام مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ملا ہے ایک مرشد سے امام علیہ السلام سے پہلے ایک مرشد سے ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت میں کون سی دعا کروں یہ دعا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے یا یہ دعا کروں کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ سنیے غور سے میں یہ دعا کروں کہ اللہ میرا عاشق بن جائے محبت کرنے لگ یا یہ دعا کروں کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ تو ان کے مرشد نے کہا کل آؤ میں جواب دوں گا کل آؤ میں جواب دوں گا ٹھیک ہے بیچین ہوئے گھر گئے سو گئے کل انتظار میں تھے کہ میں آخر جواب کیا دیں گے میرے پیر میرے پیر جواب کیا دیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں اگلے دن پہنچے اپنی پیر کی بارگاہ میں بیچین ہی لیے ہوئے سوال کی تڑپ لیے ہوئے دور تیلے پہنچے اور جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کا انتخال ہو گیا اور کسی نے آپ کو مار ڈالا ہے کسی نے آپ کا قتل کیا ہے بڑی بہرے میں سے قتل کیا ہے ہاتھ پاؤں کو الگ کر دیا آنکھ کان کو الگ کر دیا ہر قسم سے ان کو بڑی بیرہیمی کے ساتھ خطر کر لالا ہے روئے گڑ گڑائے بہت روئے اتنا روئے اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے مرشد مستجدہ ہو گئی کون ہے وہ جو میرے مرشد کا اتنی بیرہیمی سے قتل کیا ہوگا اور ذرا سا مرشد کے جسم کی طرف غور کرتے ہیں ایک آواز آ رہی ہے ایک آواز آ رہی ہے ان کے جسم کے حصوں میں سے ایک آواز آ رہی ہے اور کان خریب لے جا کر سنتے ہیں اللہ ہم کو بھی ایسے مرشدی نصیب فرمائے اور ہمارا بھی ایمان بلند فرمائے کان لگا کر سنتے ہیں تو مرشد جواب دیتے ہیں اے میرے مرید تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرشد جواب دے رہے ہیں کان لگا کر سن رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے دعا کر کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے آواز خود جسم آواز دے رہا ہے دعا کر اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اس کا عالم اللہ ایسے ایسے اللہ آزماتا ہے خور پھان جاؤ امام علیہ السلام کا صدقہ ملا یحبہم اللہ نے پہلے کہا کہ پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں قوم کے لگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا بڑا صدقہ ہم کو نصیب ہوا ہے بھائیو یہ صدقی اور فضل کو سمجھو اپنی زندگیوں کو سوارو بھائیو اپنے عمال کو دیکھو کہ کس طرح ہم عمال کر رہے ہیں ارے اولیاء اللہ کیسے طریقے سے اللہ کا عشق حاصل کیے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا عشق کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کہ ایک صحابی نے دعا کی کہا یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس کا عشق عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم برداش نہیں کر سکوگے تم برداش نہیں کر سکوگے تو کہا حضرت عشق کا ایک زرے کے لئے تو دعا کرے عشق کا ایک زرے کے لئے تو دعا کر دے تو اللہ کے لئے دعا کہ اللہ میرے ساتھی کو عشق کا ایک زرہ عطا کر دے دعا کی پھر آگے بڑھ گئے ہجرت فرما چکے کئی سال ہوئے کئی مہینے کئی دن ہوئے جب واپس وہ گاؤں میں آئے تو پوچھا لوگوں سے کہ میرا وہ ساتھی کہاں پر رہتا آج کل میرا وہ دوست کہاں پر ہے تو لوگوں نے پوچھا کون دوست آپ اس کی بات کر رہے ہو وہ تو دیوانہ ہو گیا وہ تو پاگل ہو گیا ہے شہر میں نہیں رہتا بستی میں نہیں رہتا پہاڑوں پر رہتا ہے جنگلوں میں رہتا ہے بستی میں نہیں آتا تو اس کا پتہ لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ سلام دوڑے دوڑ کر گئے اس کے پاس دیکھا دور سے ایک عجب قیفیت میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے آنکھ بند ہے اپنے عاشق اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اپنے معشوق کو یاد کر رہے ہیں ذکر اللہ میں ہے عیسیٰ علیہ سلام انہیں آواز دیتے ہیں اللہ کے نبی رو اللہ علیہ سلام آواز دیتے ہیں جواب نہیں آتا جواب نہیں آتا پھر دیتے ہیں پھر جواب نہیں آتا اس کے بعد ہلاتے ہاتھ سے انہیں ہلاتے ہیں تاکہ ہوش میں آئے آنکھ کھول کر دیکھے کہ سامنے میں کھڑا ہوا ہوں آنکھ بھی نہیں کھولتے آنکھ بھی نہیں کھولتے اللہ کے طرف متوجہ ہو کر سوال کر تہماری تعالیٰ یہ کیام عمل ہے کہ یہ میری طرف التفات نہیں کرتا متوجہ نہیں ہوتا میری آواز سوال کا جواب نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے عیسیٰ روح اللہ علیہ صلی اللہ و سلام تم نے دعا کی تھی کہ اس کو عشق کا ایک ذرہ عطا کر دیا جائے ہم نے ایک ذرہ نہیں دیا ایک ذرے کو سات سو حصوں میں تقسیم کیا سات سو حصے میں سے ایک حصہ اس کو دیا اور اس کا یہ علم ہو گیا ہے یہ اتنے حصے میں اس کا یہ علم ہو گیا ہے اور آج تم اسے کتنا بھی پکار وہ تمہیں جواب نہیں دے گا اگر اس کے جسم کے دو حصے بھی کر دی جائے میں ایسا علم ہو گیا تھا کہ دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں ہو رہی تھی دنیا کی کوئی آواز ان کے کان سے دل میں داقل نہیں ہو رہی تھی وہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ سلام کی قوم تھی اب صدق خاتم ان تو دیکھو رسول اللہ مہدی مراد اللہ کا صدق دیکھو ایک حصے کو ساتھ سو حصوں میں تقسیم کیا گیا اس میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ عالم ہو گیا یہاں صدق مہدی مراد اللہ سے سانی مہدی و شای قدمیر دیگر کئی صحابہ ساتھ سوندر عشق کے پی گئے لیکن ہوج برقرار رہا لبے بالا بھی ان کا تر نہیں ہوا یہ صدق مہدی مراد اللہ ہے یہ صدق مہدی مراد اللہ ہے یہاں پر ظاہر نہیں کیا جاتا جو ہوتا ہے اسے جذب کیا جاتا ہے نظام الدین اولیاء سے کسی نے سوال کیا حضرت کرامت کیا ہوتی ہے آپ نے جواب دیا کرامت بندے اور خدا کے درمیان راز ہے کیا راز ہے جو نامرد ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے وہ راز کو آیا کر دیتا ہے جو مرد ہوتا ہے وہ کرامت کو دل میں جب شکر جذب کر کے چھپا دیتا ہے پہلے کہیں اولیاء اللہ سے کرامت ظاہر ہوتی گئی امام علیہ السلام کے صدقے سے آپ نے پوری خون کو مرد بنا دیا کہ تمام تر کرامت وں کی ملامت وں سے انہیں محفوظ کر دیا کتنے فضائل کتنے صدقات امام علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں بھائیو وہاں پر وہاں پر اولیاء اللہ نمازوں کے تعلق سے کہتے تھے کہ میرے زندگی میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی میرے زندگی میں ایک تحاجد بھی نہیں چھوٹی فلا 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 اولیاء اللہ کہتے تھے صدقے مہدی مراد اللہ صحابہ کی بات نہیں تابعین کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا تاریخ سلمانی میں کہ ان کی بارہ سال تک بھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی پہلے نماز فوت ہونے کا ذکر ہوتا تھا یہاں پر تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوتی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی تھی بھائیو یہ ہمارے دائرے کا عمل شریعت مصطفی کی کیسے حفاظت رسول اللہ کی شریعت کی کیسے حفاظت ہوتی تھی آپ دیکھئے شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ عنہ دائرے کا واقعہ آپ نے ہمیشہ سنا اٹھارہ سو فقرہ تھے دو سعودی علماء آئے عرب سے اللہ رہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک ولی اگر ہو جائے وہ گاؤں کو ہزار لوگ آتے جاتے ہیں روز کے کہیں کرامتیں ہوتے ہیں یہاں ایٹین ہنڈرڈ اٹھارہ سو اولیاء اللہ ہے تو وہ دائرے کا کیسے عالم ہوگا یہ سونچ کر سفر کر آئے آ کر پیتالیس دن دیڑ محترم حد شعب الدین شعب الحق رضی اللہ نے پوچھا بھائی کہاں آئے تھے کہاں جا رہے ہو تو کہاں ہم عرب سے آئے تھے بڑی آپ کی شان سنی تھی تعریف سنی تھی اور سنا تھا یہ دائرے میں اٹھارہ سو فقرہ رہتے ہیں اولیاء اللہ رہتے ہیں ہم نے سوچا جب ایک شہر ایک گاؤ میں ایک ولی آجائے صبح و شام کرامتوں کا سلسلہ چلتا ہے یہاں اٹھارہ سو ہے تو کتنے کرامتیں ہوتے ہوں گے یہ سوچ کر آئے تھے تو پوچھا تو کیا ہوا کرامتیں دیکھی کہا ایک بھی کرامت نہیں دیکھی اس لئے رسوہ ہو کر رسوہ ہو کر جا رہے ہے شاہ بودین شاہ بلق رضی اللہ تعالیٰ انہیں سمجھایا سکھایا کرامت کس کو کہتے ہیں بھائی کرامت کس کو کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے پوچھا ٹھیک ہے اتنا تو بتا دے جاؤ اے برادروں اتنا تو بتاؤ دائرے میں اٹھارہ سو فقراء ہیں اٹھارہ سو اللہ کے فقراء ہیں کیا ان اٹھارہ سو کو اٹھارہ سو میں سے ایک کو بھی ایک دن یا ایک لمحے بھی کیا تم نے رسول اللہ کی شریعت تھی خلاف ورز کرتے دیکھی تو سوال جواب دیا نہیں یہ نہیں دیکھا ایک فقیر نے رسول تھی خلاف ایک عمل بھی نہیں کہا نہیں کیا شاہ بودین شاہ اللہ نے جواب دیا بھائی اس زمانے میں اس سے بڑی کرامت اور کیا تمہیں چاہئے اٹھارہ سو رہت رہتے ہیں اس میں سے ایک بھی رسول اللہ کی شریعت کی خلاف فرض نہیں کیا کیا اس سے بھی بڑی کرامت کوئی اور چاہئے چیخ مار کر کہے اٹھے نہیں اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی کب سامان نیچے رکھا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیت اور تر کے دنیا اختیار کر لی یہ خوم مہدویہ کا عمل ہے یہ خوم مہدویہ کا دائرہ ہے یہ خوم مہدویہ کے اعتخاد اور عامال ہے بھائیو ایسا کوئی اخیدہ خوم مہدویہ کا نہیں ہو سکتا جو قرآن سے ٹکرا جائے جو قرآن سے ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑے علماء نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا یہ مقام رسول اللہ اللہ دیا کہ بادست خدا تو ہی بزرخ خصہ مختصر یعنی خدا تعالیٰ کے بعد تو ہی بزرخ ہے اس سے بڑا اور زیادہ خصہ نہیں ہو سکتا علیہ اللہ نے بیان کیا اپنے اپنے الفاظ میں امام مہد مہد علیہ صلی اللہ نے حقیقت کو ساؤنے رکھا اور فرمایا اللہ اور رسول اللہ میں کتنی خربت ہے کتنی خریبی ہے اس کا معنی کیا ہے کتنی خریبی ہے رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں مہد معود نے عقیدہ سکھایا اور بیان کیا جو کوئی یہ سمجھے اور اعتخاد رکھے کہ اللہ اور رسول اللہ رسول اللہ اور اللہ میں ایک پلک کا غمان کرے وہ گمرا ہو کر رہ جائے گا یعنی ایسا خیدہ رکھنا ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا محمد سے دور نہیں محمد خدا سے دور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دور نہیں اتنی قربت دونوں میں ہے اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ سکھایا گیا اولیاء اللہ کی تعظیم و تقریم علماء اہل سنو جماعت نے بیان کی کوئی عشق میں کیا کیا کرتا ہے کوئی بکروں کو زبا کرتا ہے کوئی وہاں پر مزار کے پاس بیلڈنگ بنا دیتا ہے گمبت بنا دیتا ہے کوئی لائٹنگ لگا دیتا ہے کوئی خیرات کر کے کھانا کھلا دیتا ہے کوئی تواف کر لیتا ہے اس کے بعد بھی ان کا عدب کا حقیقی حق عدا نہیں کیا جا سکتا امام علیہ السلام نے سکھایا جب اورنگ آباد پہنچے وہاں پر جب اترے اپنے پاؤں کے انگوٹوں کے بل چلنے لگے صحابہ نے پوچھا میران جی پاؤں کے انگوٹوں کے بل کیوں چلتے ہو تو کہا اس زمین میں اتنے اولیاء اللہ متفن ہے کہ اگر میں انگوٹوں کے بل بھی چلتا ہوں تو کسی نہ کسی کے خبر پر میرا انگوٹہ پڑھ رہا ہے اور ایسے اولیاء اللہ ہے کہ اگر ایک بھی ولی اپنا بھید اپنا راز ظاہر کر دیتا تو پوری مخلوق اس کی گروزہ ہو جاتی ایسا تازیم ایسی تقریم امام علیہ السلام نے اولیاء اللہ کے تعلق سے چکائے ایسا نہیں جا کر ڈوریا باندھی جائے جا کر فلا فلا چیزیں فلا فلا چراغیں چلائے جائے منتیں مانگیں جائے بداتیں کی جائے یہ اعتخاد مہدویہ میں سے نہیں ہے چادریں چڑھائے جائے یہ اعتخاد مہدویہ نہیں ہے اعتخاد مہدویہ کیا ہے جب جاؤ کسی بزرگ کے پاس کسی ولی کے پاس جاؤ جا کر دعا کرنا ہے کہ جو فیض نبوت اور فیض ہی ولایت ان کے سینے میں ہیں ہمارے سینے میں اللہ تعالی منتقل کرے ہم کو فیض عطا فرمائے یہ دعا یہ تڑپ لے کر جب کسی ولی کے پاس جاتے ہیں وہ ولی بھی خوش ہو جاتا ہے میری بارگاہ میں میری درگا میں آج صبح سے ایک ایمان والا آیا ہے اور وہ ایک مہدوی ایمان والا ہے خود وہ ولی کہہ دے ہاں یہ ایمان والا آج صبح سے ایک آیا ہے دوسرے جو آئے ہیں دنیا مانگنے کے لئے آئے ہیں یہ جو آیا ہے فیض مانگنے کے لئے آیا ہے یہ جو آیا ہے فیض مانگنے کے لئے آیا ہے تو ہم جو زیارت کے لئے جاتے ہیں وہ اللہ تباری کو طالع سے مانگنے کے لئے چاہتے ہیں صاحب خبر سے کوئی نہیں مانگتا صاحب خبر سے مانگنا حرام ہے اللہ سے ہم مانگتے ہیں ان کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں یہ ہمارا اتخاذ ہے کون ایسا آئل حدیث ہے یا کون تبریغ جماعت کا آج عالم ہے جو بتا دے ایک ایسا عقیدہ بتاؤ جو ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو خران کی خلاف جائے یا سنت رسول اللہ یا صحابہ کا عجمہ کی خلاف جائے ایک بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے بھائیو صاف اور سیدھا عقیدہ ہے اتنا صاف پانی ہے کہ وہ پانی ایسا پانی ہے عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک بھی گھونٹ لوگے تو پورا حصہ آپ کا مسلمان ہو جائے گا ایک عاصب زدہ جا رہا تھا ایک ایسا شخص جا رہا تھا جس کو جن لگا ہوا تھا اثرات ہوئے ہوئے تھے امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں ایسا کر رہا ہے کیوں ایسا وعدہ نہیں کر رہا ہے کسی نے کہا میران جی اس کو جن لگ گیا ہے اس کو بلائیں اثرات ہو گئے ہیں امام علیہ السلام نے پسکردہ اسے عطا فرمایا اور جب اس نے پسکردہ پیا چھیک مار کر گئے اٹھا اور پسکردہ دیجئے اور پسکردہ دیجئے لوگوں نے کہا کیوں اور کیوں چاہیے تو کہا جس جسم کے حصے میں یہ پسکردہ گیا ہے اتنا حصہ مسلمان ہو گیا ہے اور دوسرا حصہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور پانی طلب کرو امام علیہ السلام اور اسے پانی دیتے ہیں اتنا پورا حصہ اس کا مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک کامل مرشد کے پسکردے میں یہ تاثیر اور یہ مقام ہوتا ہے امام علیہ السلام کی جو عقائد امام علیہ السلام جو تعلیم امام علیہ السلام نے چکائی ہے وہ ایسی تعلیم ہے بھائیو اقل مندو اقل مندو اور محاققین اور عاشقین کا مذہب امام علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہمارا مذہب یہ نہیں ہے ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہیں دوسروں کو نعوذ بللہ کافر کہتے پھرے نہیں ہم انکساری کا مذہب ہے ہمارا انکساری کا مذہب ہے ہم انکساری سے پیش آتے ہیں ہم دوسرے کو تم ذکر نہیں کرتے تم غیر مہدوی تم فلا فلا نہیں کہتے ان پر تلوار نہیں اٹھاتے ہمیر زنون نے جب تذدیق کی تو تلوار اٹھا لیا افغانستان میں اور کہا کہ خسم خدا کی میں تذدیق کیا ہوں اور اب یہ جو تلوار ہے وہ آپ کے دشمنوں پر اٹھے گی امام اپنے نفس پر چلا تو ہم تلوار اپنے نفس پر چلاتے ہیں دوسروں پر نہیں چلاتے جب تک خدا تبارک تعالیٰ کا حکم نافذ نہ ہو جائے ہم دوسروں کو تم خراب ہو تم خراب ہو نہیں کہتے امام علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ کہو ماں خارے ماں خارے ماں خارے ہم برے ہم برے ہم برے تمہارے عمال ہم لے کر کیا کرے ہم کو اپنا دیکھنا ہے عاشق کیسا ہوتا ہے امام علیہ السلام کے دائرے میں دیکھو ایک زاکرین بیٹے ہوتے تھے عاشقین بیٹے ہوتے تھے کوئی ہند سے کوئی سند سے کوئی روم سے کوئی ڈکن نہیں کہ بازو کون بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہوا ہے ہم کو ایک لو لگی تھی وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے عشق کی لو لگی تھی بازو گوالے کا ہمیں خبر نہیں ہوتا تھا آج کیا ہو گیا ہے دنیا کی پوری خبر ہمیں چاہیے ہمیں نیوز دیکھنا ہے ہمیں پیپر پڑھنا ہے معاف فرمانا یہ مہدوی کا تاریخہ نہیں ہے تم کو ہم کو دنیا سے کیا غرص دنیا جائے کہیں بھی ہم کو ہمارا خدا اور ہمارا ذکر درکار ہے جب تک تمہارے پاس ذکر ہے جب تک تمہاری خیر و خوبی ہے امام علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا سب خیریت تو ہے سب ٹھیک تھاک تو ہے صحابی نے جواب دیا ہاں امام علیہ السلام الحمدللہ اللہ کا فضل ہے سب صحیح طریق سے امام علیہ السلام نے کہا بندہ ظاہری نہیں پوچھتا ہے بندہ باطنی پوچھتا ہے کہ ذکر فکر تو سب صحیح سلامت ہے پرواز تو ہو رہی ہے امام علیہ السلام ہمیشہ ذکر و فکر کی تعلیم دیتے تھے امام علیہ السلام نے فرمایا مہددی وہ ہوتا ہے جو ہما بخش شبا و سام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور فرائض نبوت کو تھاما رہے ایسا نہیں شریعت کو چھوڑ دو ارے میاں شاہ نظام کو دیکھو فجر کا وقت ہے اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سامنے میاں شاہ نظام بیٹھے ہوئے ہیں میاں شاہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں خدا وند خدوس اجازت دے کے میں جاؤ نماز کا وقت نماز فجر کا وقت ہو گیا میرے صحابہ میرے بھائی سف پہ میرا انتظار کر رہے ہیں اللہ نے کہا اے میاں نظام کس کی نماز پڑھتا ہے میں تیرے سامنے تو میرے سامنے کس کو سجدہ کرے گا تو تیرے پر نماز معاف ہے تو شاہ نظام نے کہا یا اللہ اگر نماز معاف ہونی تھی خاتمین پر ہوتی میرا کیا مقام ہے میں تو نماز کے لئے جانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا اے میاں نظام تم کو آزمایا گیا تھا یہاں پر بڑے بڑے ولی پسل جاتے ہیں جاؤ تم بچ گئے جا کر نماز ادا کر لو میاں نظام آتے ہیں باجمات نماز ادا کرتے ہیں بتانا مقصود یہ ہے اللہ کے دیدار ہونے کے باوجود بھی شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا اتنا کامل بننے کے باوجود بھی جماعت کی نماز کو نہیں ترک کیا یہ ہمارا مقام ہے یہ مددیوں کا مقام ہے ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا علم عمل آ جائے تو ہم سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے نہیں ایک اولی اللہ کا واقعہ ہے ماں باپ اور بیٹا دونوں اٹھے رات میں تحجد پڑھنے کے لئے اٹھے شیخ سادی علیہ رحمہ یا کسی اور ولی کا واقعہ ہے دونوں اٹھ تاجد کے لئے اٹھے اور دیکھا سب لوگ جماعت خانے میں سو رہے ہیں تو دونوں نے کہا کاش اٹھ جاتے اور نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا شیخ سادی علیہ رحمہ نے سن کر کہا یہ نہ کہتے اور سو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا تو ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے ہم اپنا دیکھیں گے اپنے عمال دیکھیں گے ہم اور مرشد مرشد کا ہاتھ اور اپنا ہاتھ کیا مل رہا ہے دنیا میں کیا چلتا ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے ہم ہم کو اللہ چاہیے اگر ہماری فیملی ہمارے بیوی بچے ماں اور بھائی بہن ستر جائے وہ ایمان پر سلامت رہ جائے اگر ہر بندہ اپنے گھر کی دیکھ رکھ کر لے تو پورے مہدوی سترے ہوئے ہوں گے پورے مہدویوں کا ایمان برابر ہوگا صحیح سلامت ہوگا تو پہلے باہر مت دیکھو پہلے اپنے گھر میں دیکھو اپنے گھروں میں سے غیر شرعی چیزوں کو نکال ٹی وی وں چیز کوئی جاب کراتا دین کی تعلیم کو مد بھولو دین اول ہے باقی سب بعد میں ہے اور ہمارے دائرے میں آٹھ گھنٹے ذکر آٹھ گھنٹے اگر کوئی ذکر کرتا یا بارہ گھنٹے ذکر بارہ گھنٹے دنیا وی تعلیم میں رہتا تو امام علی السلام اس کو مشرق فرمائے ہے کہ بارہ گھنٹے دین کو دیتا ہے اللہ کو دیتا ہے بارہ گھنٹے دنیا اور شیطان کو دیتا ہے یہ تو مشرق ہے مشرق مت بنو دین کی تعلیم اول ہے پیسہ کمانے کے لئے ڈگری ضروری نہیں ہے دیکھو آپ دنیا کا مطالبہ کرو ایسے لوگ کھڑپتی بنے ہوئے ہے جن کے پاس ٹین کی ڈگری بھی نہیں ہے جا کر دیکھو جو بینا پڑے بینا لکھے آج کھڑپتی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم کو ایمان چاہیے کیونکہ پیسہ اللہ تبارک و تعلیٰ مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے مومن کو کس لیے دیتا ہے آزمان کے لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے خیرات و زکاة تو نکالے گا یا نہیں نکالے گا اور پیسہ کافر اور مسلمان دونوں کو دیتا ہے لیکن ایمان فقر و فاقع کافر کو نہیں دیتا مسلمان دیتا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں رسول اللہ کے احساب آئے اور ان بار کہنے کے بات رسول اللہ نے فرمایا تیار ہو جاؤ فقر و فاقع کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ جب اس سے محبت کرتا ہے اس کے پاس فقر و فاقع سمندر کی لہروں سے زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے تو فقر و فاقع آنا عشق کی علامت ہے یہ دوسرے غیر مہدبی لوگ قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت پڑھو فقر و فاقع بھاگ جائے گا کمائی میں برکت ہوگی فلا کاروں پر اچھا چلے گا خواہ ایسے ایمان عقید پر جو قرآن کو ایسی چیز کو دفع کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جو اس کے رسول اللہ کی علامت ہے فقر و فاقع کو بھگایا نہیں جاتا فقر و فاقع کو اپنایا جاتا ہے اپنی چیز ہے ہمارے حبیب کی چیز ہے تین تین مہنے فقر و فاقع میں ہمارے حبیب رہے ہیں ہمارے ایمان کئی مہنے فقر و فاقع میں رہے ہیں سانے مہدی شاہ قدمیر کئی کئی دن فقر و فاقع میں رہے ہیں ان کے نام لیوہ ہیں ان پر ایمان رکھنے والے ہم ہیں اور ہم دنیا میں ایسے ملوث ہو گئے ہیں کہ گناہ بھی گناہ نظر نہیں آرہا ہے اس سے بڑی جاہلیت اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہونی چاہیے کہ گناہ بھی گناہ نظر نہیں آتا ہے اولیاء اللہ ایسے تھے چھوٹی سی غفلت کے لیے گناہ کے لیے تیس سال توبہ کیے تھے حضرت ایوب رحمت اللہ یا کوئی اور ولی جو چور تھے چوری کرتے تھے رہزنی کرتے تھے ڈاکو تھے راستے آیت تلاوت کر رہا تھا اللہ نے فرما کیا بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے ڈر سے کاف اٹھے کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر اور در سے کاف اٹھے ان کے کان میں جب آیت گئی رک گئے اور توجہ کی اور توبہ کیا اور کہا ہا اللہ آج وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کرو توبہ کیے آج بڑے ولیوں میں وہ شمار ہوتے ہیں تو ترک دنیا جب کرائی جاتی ہے تو توبہ کرائی جاتا ہے یاد رکھو عبادت اور توبہ توبہ اور عبادت میں سب سے بلند مخدم توبہ ہے توبہ کے بعد عبادت ہے عبادت کے بعد توبہ نہیں پہلے توبہ کرائی جاتی ہے بعد میں عبادت کرائی جاتی ہے توبہ کرو جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہے حرام جو ہم نے کھایا ہے حرام جو ہم نے دیکھا ہے جھوٹ جو ہم نے کہا ہے گالیاں جو ہم نے دی ہے اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوئے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرمائے ہر ہماری عبادتوں میں ویسی حلاوت عطا فرمائے آج نماز میں حلاوت نہیں آرہی ہے خشو اور خضو نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ہماری پرسنل زندگی گھر میں جو زندگی گزرتی ہے وہ گناہوں میں گزرتی ہے باہر جب نکلتے ہیں توپی پکڑی پین کرم باہر نکل رہے ہیں لوگوں کے سامنے دیندار ہے اور گھر میں ہم دنیا دار بنے ہوئے بیٹے ہیں یاد رکھو دیندار وہ ہوتا ہے جس کے دل سے تکبر اور انانیت نکل جاتی ہے وہ دیندار ہوتا ہے تین خسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک جو پبلک کے سامنے ہوتا ہے ایک وہ جو صرف آئینے کے سامنے ہوتا ہے صرف خود کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں تو تیسرا جو شخص ہے جو آئینے کے سامنے نظر آتا ہے اس کو صاف اور پاک کرو جب بھوک پاک ہوا من عرف نفس ہو پقط عرف رب ہو جس نے اپنے نفس کو رسول المہدی کے صدقے سے باقر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام اللہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا چاہتے حیدر آباد ایک سال ہو یا چار سال کے کورس کے لئے ہو وہ جلسے کے بعد آلی جناب سید عبرائی مرشد صاحب سے بات کر لیں اور اگر دلا دیں اگر بھیجنا ہو تو دو تاریخ کو ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں یا نہیں چار پانچ دن ڈیلے ہے ایک ہفتہ ڈیلے ہے تو پھر آپ لاکر چھوڑ سکتے ہیں بات کرنا ہو تو برائے مہربانی تزبیع یا جلسہ ختم ہونے کے بعد بات کریں خنمیر پہدویہ ٹرشٹ کے صدر جناب سید سلام اللہ صاحب سے گجارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ شکریہ کی رشم ادا کریں آبھار بیتی کریں سلام علیکم ہم نے سب نے اپنے میمان کو سنا ہماری کمزور کیا تھی وہ بھی انہوں نے بیان کی اس کے باوجود ہم اللہ سے دعا گر رہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور کرے جتنا ہو سکے اتنی عمل کی کوشش کریں اللہ وہ عمل قبول کرے اور اس کا آجار عطا کرے کہ جنہوں کے اوپر یہ فرمائش آئی کہ ہم آنا چاہتے ہیں ادراباد سے ڈبوئی اور رحمد آباد اور بڑو دو آئے ہوئے تھے صحابان اور انہوں نے وقت دیا اور ہمارے مرشدین نے ہمارے کو حکم کیا کہ ایک ایسا پروگرام جلدی سے بنایا جائے تو اللہ کہ ہم پہلے تو بہت شکر گجار ہیں بعد میں ہمارے مرشدین کے شکر گجار ہیں اور جو آئے دونوں تینوں جو ڈبوئی سے لے آئے ہیں یا ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اللہ اس کو بھی ان کو عجرتہ کرے اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اس طرح کے پروگرام چار چھے آٹھ میں نے کبھی کبھی اچھی طرح سے ہوتے رہے ہمارے کو کچھ نئی باتیں سنن کو ملتی رہے اور اللہ اس کو اپنے کو تقبل جو بھائی پالنپور کے ہیں وہ تو خیر اللہ اپنے شہر میں ہیں تو آجاتے ہیں مگر میں خاص طور سے ان صاحبوں کا شکر اجار ہوں کہ جو اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے تکلیف اٹھا کے اپنا کاروبار چھوڑ کے بارش کی زم میں کھیتی باری چھوڑ کے اور یہ تشریف لائے اچھی طرح سے غروف بیان سنا ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیوں کہ اگر پالنپور کے صرف آتے تو پھر میرے کو ہم سب کو تھوڑا رنجو گم رہتا بہر دل میں بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ کا بہت شکر گزار رہے کہ بہر سے بہت اچھی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور اس باعث کا فائدہ اٹھایا اللہ سے اور دعا کریں کہ اللہ بس ہمارے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سی ہر وقت اللہ رسول مہدی کی باتیں ہوتی رہیں اپنے جمع ہوتے رہیں اور اس کا آگے کی زندگی میں فائدہ پہنچے لا الہ اللہ 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 القرآن والمہدی معمنا